کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں جنیگلی اور کل کاتب ہے تو musunns ہوں پیہ ہے و sect نے کچھ سنیدی پیرے chu قیrika جنید تجزیب ہم ہیں قیرا لademی زند capac k Nic سامنے pronounce کوگفت جاتی ہے ن کی منزل لطور پر این بہر 인ی توانی کی تو دوسی Bast soient گر يعارس گر Buren emente آپ وkteی بگو ș Datab melting ناظرین اگرامی تمہید میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کرلوں کہ جنہاں باب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں ہمارے ان ویڈیوز کو دو سطح پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کرنا کیا ہے تمام تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں بہرکیف چلیے چلتے ہیں خبروں کی جانتے ہیں پہلے خبر جو اس وقت آ رہی ہے وہ اورنگ آباد سے ہے اور وہ یہ ہے کہ مہاراشترہ کے زیلہ اورنگ آباد میں لاکڈون کے خلاف ورزی کرنے بند کرائی گئی دکانوں کو دوبارہ کھلوانے کے لیے لیبر ڈپٹی کمیشنر شیلندر پال پر دباؤ بنانے کی پاداش میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکنے پارلیمنٹ یعنی کیسودین ویسی کے پارٹی کے امتیاس جلیل سمیچ چوبیس افراد کے خلاف ریپورٹ درج کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں پولیس کے مطابق لاکڈون قوانین کی خلافرزی کرنے والی کچھ دکانیں کو اشتماع بند کر دی گئی تھی رکنے پارلیمنٹ امتیاس جلیل منگل کے روز کچھ دکانداروں کے ہمراہ ڈپٹی کمیشنر لیبر شیلندر پال کے دفتر گئے ان پر بند دکانوں کو کھولنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اس طرح اس وقت امتیاس جلیل پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور انگاباد پولیس نے شیلندر پال کی شکایت پر امتیاس جلیل سمیچ چوبیس افراد کے خلاف ریپورٹ دچ کر لی ہے دریانسنا منگل کے روز سے کورنا پابندیوں میں نرمی دی گئی کیونکہ شہر میں کوویٹ کی صورتحال میں بہتری آئی ہے بھائی قیف ناظرین گرامی اور انگاباد میں چونکہ بہتری آئی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ دکانیں جب تمام کھل رہی ہوں تو ان دکانوں کو بھی کھولنے کی اجازت دے دینی چاہیے جن کو جو ہے زبردستی بند کروائی گئی تھی جس طرح کہ یہاں کے مقامے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لاکڈون کے خلاف ورزی کرنے کا الزام لگا کر کہ جبرن دکانیں بند کروائی گئی تھی اور جب لاکڈون کھل گیا ہے تب بھی اس کو اپن کرنی کی اجازت نہیں دی جا رہی ہیں اس طرح یہاں کے مقامے کچھ دکانداروں کے الزامات ہیں یہاں کے انتظامیات آئیے ناظرین گرامی آپ کو میں لے چلوں اس وقت گونڈا اتر پردیش کے گونڈا زلے کے وزیر گنج پولیس ٹیشن کے تحت ٹکڑی گاؤں میں کل دیر شب گئے ایک دھماکہ ہوا ہے جس کی وجہ سے گھر کی چھت گر جانے سے یہ کی کمبے کے سات افراد زندہ دفن ہو گئے ہیں اس حادثے میں دیگر سات افراد کے شدید طور پر زخمی ہونے کی بھی خبریں آ رہی ہیں پولیس سپرینڈنڈنڈنٹ سنتوش کمار مشرا نے بت کے روز اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ منگل کی تاخیر شب ٹکڑی گاؤں میں نور الحسن کے گھر میں اچانک دھماکہ ہو گیا تھا اس خوفناک حادثے میں مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا ملبے کے نیچے مزید افراد کے دبے ہونے کا خشہ ظاہر کیا گیا ہے اس میں نے بتایا کہ واقعی کی اطلاع ملتی موقع پر پہنچے پولیس کی ٹیم نے ملبہ ہٹا کر متاثر افراد کو باہر نکالا جن میں سے سات کو مردہ قرار دے دے گیا جبکہ سات دیگر زخمی ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں دو مرد دو خواتین اور تین بچے شامل ہیں گاؤں والوں کی جانب سے رات کو ہی ڈائل ون ٹول پر موصول اعتلاعات کی بنیاد پر انتظامیہ موقع پر پہنچ گئی جی سی بی اور پوکلین ویشنج سے ملوہ ہٹانے کا کام جاری ہے ناظرین گرام میں آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے ایک اچانک دھماکے کی وجہ سے پورا گھر زمین بوس ہو جاتا ہے اور اس میں آرام کر رہے ہیں تمام کے تمام افراد بلکہ سات افراد جس میں بچے بھی اور خواتین بھی شامل ہیں وہ جو ہے انتخال کر جاتے ہیں بہت کئی پہ اس واقعے کی چھانبین جاری ہے اس طرح کا بیان یہاں کہ پولیس نے دیا ہے آئیے ناظرین گرامی میں اب آپ کو لے چلوں ایک تصویر دکھاؤں اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں دراصل یہ ویڈیو سے لی گئی تصویر ہے جو وائرل ہو رہی ہے یہاں مہاراشرہ کے بلدانہ زلے میں ایک انتہائی شرمناک اور دل کو جھنجوڑنے والی ویڈیو سامنے آئی بلدانہ کے تحصیل سنگرامپور کے گاؤں مروڑ میں کرونا مریضوں کے لیے ایک کارنٹین سینٹر بنایا گیا تھا اور بھی ایک اسکول میں اس میں جو بیت الخلا تھا اس بیت الخلا کو صاف کرنے کے لیے آٹھ سالہ معصوم بچے کی خدمت لی گئی یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور پوری ریاست میں زیر بحث ہے ریاستیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ بچوں کی حفاظت کا دعویٰ کرتی ہیں لیکن اس طرح کی ویڈیو سبا سامنے آتی ہیں تو حکومتوں پر سوال یا نشان کھڑے ہو جاتے ہیں مہاراشرہ حکومت نے دہی علاقوں کے سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں کو کرنٹین مراکز میں تبدیل کر دیا ہے تاکہ کورنا سے متاثرہ مریضوں کو وہیں رکھا جا سکے تاکہ دوسرے لوگوں کو انفیکشن سے بچایا جا سکے لیکن بلڈھانا کی اس عجیب و غریب واقعے نے بچوں کی حفاظت پر پوری طرح سوال یا نشان لگا دیا سوال یہ بھی ہے کہ اگر اس بچے کو کرنا ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا کیا ریاست کے دوسری اسکولوں میں بھی اسی صورتحال ہے کیا ہو گیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں جارا لیکن اس ویڈیو نے مہاراشرہ حکومت کی مٹی پلیر کر دی ہے ناظرین اگرامے چلتے چلتے رامدیو کی بھی بات کر لیتے ہیں جن کے خلاف لگاتار اس وقت غصہ بڑھتا جا رہا ہے جہاں ڈاکٹروں اور الوپیتھک نظام کے بارے میں رامدیو کے تفسرے کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے اس سلسلے میں کل انڈین میڈیکل ایسوسییشن کے ہریانہ برانچ کے صدر ڈاکٹر کرن پونیا نے جہاں رامدیو کی گریفتاری کا مطالبہ کیا وہیں یہ اعلان بھی کیا کہ ریاست کے تمام ڈاکٹر کل اس مطالبے پر کالی پٹی باندھ کر مظاہرہ کریں گے اور تین جون کو ووپیڈی کو دو گھنٹے تک بند رکھیں گے ڈاکٹر کرن پونیا نے بتایا کہ کوویڈ نینٹین کے دوران اپنے جہاں گوانے والے یہ ہزار تین سو سے زیادہ ڈاکٹروں کی تزہیر کرنے والے بابا رامدیو کی گریفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر اور پولیس سپرنڈینٹ کے توسط سے وزیر عظم اور وزیر داخلہ کو ایک میمورینڈم بھی دیا ہے اور ودہ ناظرین اگرامی ینیسیو آئینے بھی اس وقت یفعیار درج کرائی ہے بابا رامدیو کے خلاف جہاں ایلوپیتھی طریقہ علاق کے خلاف بیان دینے کے بعد یوگا گرو بابا رامدیو کی مصیبتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے حالانکہ پتنجلی کے مالک رامدیو نے اپنے بیان کے لئے معافی مانگ لی لیکن بعد میں مزید کچھ ایسے بیانات ان کے سامنے آئے جس نے ان کی پریشانیاں بڑھا دی ہیں کورونا ٹیکہ کاری کے تعلق سے ان کے بیان پر پہلی آئی ایم ای یعنی انڈین میڈیکل ایسوسیشن نے سخت رخ اختیار کر رکھا ہے اب نیشنل اسٹوڈنٹ یونین آف انڈیا ین یس یو آئینے یوگا گرو سے سنادکار بنے بابا رامدیو کے خلاف یفعیار درج کرا دی ہے اس طرح سے ڈاکٹروں کی اور مختلف تنظیموں کی اور عام عوام کی اس وقت غصے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں بابا رامدیو یہ مزید کچھ اہم ترین خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور تفسرہ کرتے ہیں اور اس وقت میں آپ لوگ کے سامنے حماس کی جو تیاری چل رہی ہے احتجاج کی اس کی تفصیلات بیان کرنا چاہتا ہوں اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ابھی جنگ بندی ہوئی ہے جنگ بندی سے قبل گیارہ روز تک اسرائیل نے فلسطین پر فضائی حملے کیے دہشتگردانہ حملے کیے اور جس انداز میں معصوم فلسطینیوں کو شہید کیا جس میں سار سے زیادہ معصوم بچے تھے وہ ساری تفصیلات آپ لوگ جانتے ہیں اب اسلامی تنظیم حماس نے فلسطینیوں سے جمعہ کے روز یہودی بستیوں اور مغربی کنارے میں اسرائیلی قبضے کے خلاف ریلیوں کا انقاط کرنے کے اپیل کی ہے حماس کے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ ہم مغربی کنارے میں قبضہ کرنے والی حکومت کے حمایت سے بسے لوگوں کے خلاف سبھی مقامات پر بڑے پیمانے پر احتجاج کے اپیل کرتے ہیں غزہ پٹی پر کنٹرول رکنے والے حماس نے خبردار کیا ہے اسرائیلی شہروں اور گاؤں یا یروشلم میں مسجد اقصہ پر کسی بھی اسرائیلی حملے سے بڑی مضاحمت اور تصادم کی صورتحال پیدا ہوگی یہ حالی اپیل اسرائیل اور حماس کے مابین طویل مدتی جنگبندی کے لیے جاری مصری سالیسی والے مذاکرات کے پس منظر میں سامنے آئی ہے جنگبندی میں قیدیوں کے تبادلے اور میم گیرر روزہ مسلح تصادم کے بعد ہناک ہونے والوں کے لاشوں کی واپسی بھی شامل ہے بے قیب ناظرین اگرامی ایک طرف جہاں حماس نے پوری طرح سے اسرائیل کے خلاف احتجاج کی بات کی ہے وہیں پر امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہی کیوں نہ ہوں ایران کے خلاف حرکت میں آئیں گے کہہ کر کہ نیتن یاہو نے ایک مرتبہ پھر ایران کو للکارنی کی کوشش کی ہے حماس کی ایک جانب تیاری دوسری جانب نیتن یاہو کی یہ دھمکے اور وہ بھی ایران کو اسرائیلی وزیر عظم ظالم بن یمن نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل کے لئے ایران کی جہری پروگرام کو ناکام بنانا اہم ہے ایران کو جہری ہتیاروں کی حصول سے روکیں گے چاہے اس کے لئے امریکہ کے ساتھ تعلقات دعو پر لگانے پڑے نئے موساد چیف ڈیویڈ بارنیا کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے وجود کے لئے سب سے بڑا خطرہ ایران کا جہری طاقت بننا ہے اگر ایران جہری طاقت بن گیا تو یہودی ریاست کی مضعومہ کوششیں ناکام ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیل کی خفیہ مہم جو یہ جاری رہے گی یہ بات میں نے اپنے دوست جو بائیڈن سے چالیس سال پہلے کہہ دی تھی ان کا کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو یا نہ ہو ہم ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکیں گے نیتنیاؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ امید ہے کہ ایران کے معاملے پر امریکہ کے ساتھ کشیدگی نہیں ہوگی ہمیں اپنے وجود کے خطرے کو روکنا ہوگا ہم ہی اس میں کامیاب اور غالب ہوں گے بہت قیب ناظرین اگرامی نیتنیاؤں بلکہ اسرائیل کے نظروں میں ایران کی سنداز میں کھٹکتا ہے یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک کو دیگر ممالک سے ایران کا ڈر دے کر کہ لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوششیں ہمیشہ امریکہ اور اسرائیل کی رہی ہیں اور اسی کے چلتے وہ لوگ جو یہاں پر مشرق روزدہ میں اپنا مضبوط گھڑ بنانے کی کوششیں کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کو لڑا کر کے اور یہ اصل میں ہمارے عرب ممالک کے حکمران سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور نہ ہی ایران کے کچھ اہم ترین تنظیمیں اس بات کو سمجھ پا رہی ہیں یہ ایک اگر ڈیس پر آ کر کے بات ہوگی تو ظاہر سے بات ہے کہ اتحاد میں جب طاقت پیدا ہوگی تو پھر یہ موساد ہو یا اسرائیل ہو یا امریکہ ہمارے مسلم ممالک کے خلاف جو سازشے ہو رہی ہیں اس میں وہ ناکام رہیں گے اب اصل میں دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے جس انداز میں دشمن اسلام دشمن اور عربیوں ہیں اور مسلم ممالک کی دشمن جس انداز میں سازشے کر رہی ہیں درپن سے زائد مسلم ممالک کے خلاف اس کے لئے اب یہ کی حروا رہ جاتا ہے اور وہ ہے اتحاد اگر اتحاد کا دامن چھوڑ دیں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس وقت ایک چھوٹا سمبل جس انداز میں تمام مسلم ممالک کے سیاست میں وہاں کی اقتصادیات میں وہاں کے فوجی طاقت کے اندر اپنے آدمیوں کو خسا دیا ہے اس سے صاف محسوس ہو سکتا ہے کہ کس طرح اندرونی سطح پر یہ لوگ مسلم ممالک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین اگرام ادھر خبر آ رہی ہے خلیج اممان سے آرگ نامی ایک جنگی جہاز خلیج اممان میں غرق ہو گیا ہے جہاں بتایا گیا ہے کہ بحری جہاز حرمزگان نام صوبے کے جاسک بندرگاہ کے خریب لنگر انداز تھا اچانک اس میں آگ لگ گئی تقریباً بیس گھنٹے کی تگو دو ناکامی کا شکار ہوئی اور یہ جہاز مکمل طور پر ڈوب گیا ہے ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ جہاز کا ملہ بحفاظت ہے اور اس واقع کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے یاد رہے کہ خارق بحری جہاز چالیس سال سے ایرانی بحریہ کا حصہ تھا اور اس وجہ سے ایران کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے اس جہاز میں اچانک آگ لگنے اور خلیج اممان میں ڈوب جانے کی وجہ سے ناظرین ادھر افغانستان سے پھر ایک خوفنات دھماکہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں افغانستان کے دال حکومت کابل میں ہونے والے دو دھماکوں میں دس افراد جانباخ ہو گئے اور بارہ افراد زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں افغان میڈیا کی تفصیلات میں جائیں تو پتا چلتا ہے کہ ایک دھماکے میں بس کو نشانہ بنایا گیا تھا دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کو مقام اسپتال منتقل کر دیا گیا جن میں سے بعض کے حالت بہت ہی تشویشناک ہے پھل وقت کسی گروپ نے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ناظرین یاد رہے کہ کابل میں گوشتہ ہفتے بھی لڑکیوں کی سکول میں ہونے والے سلسلہ وار دھماکوں کے نتیجے میں پچاس سے زائد افراد حلاک ہو چکے تھے جن میں زیادہ تر کم عمر بچیاں شامل تھی اس سے قبل کابل کے نواحی علاقے میں واقع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے دھماکے سے امام مسجد سمیت بارہ افراد جانباخ ہو گئے تھے جبکہ پندرہ زخمی ہوئے تھے دھماکے کے نتیجے میں امام مسجد سمیت بارہ افراد جانباخ ہو گئے دھماکہ کابل کے شکردرہ زلے کے مسجد کے اندر ہوا تھا ان تمام واقعات کو ان تمام سلسلہ وار دھماکوں کو آپ سامنے رکھیں ناظرین اگرامی اور آپ خود سوچئے کہ افغانستان میں آخر کون کس کا دشمن ہے اور کون کس کو مار رہا ہے کیوں کر کے مار رہا ہے مسجد کو کیوں نشانہ بنا رہا ہے اسکولوں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے کون سی طاقت ہے جو اس طرح سے جو افغانستان میں امن کو جو ہے لانے سے لانے کیلئے روک رہی ہیں مانے بن رہی ہیں یا پھر جو ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں پر ایک ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کئیسی خانہ جنگی پیدا کر کے امریکہ نکل رہا ہے جو آئندہ جا کر کے افغانستان کی شکل و صورت ہی بدل کر کے رکھ دے گا ایسا محسوس کیا جا سکتا ہے اس لئے کیا ان تمام واردات مسجد اسکول بس ہماری چیزوں کو نشانہ بنانے کا سامنے رکھتے ہوئے محسوس کیا جا رہا ہے کہ ایک بہت ہولناک چہرہ نکل کر کے افغانستان کا سامنے آئے گا آئندہ دنوں میں بہر قیف ناظرین اگرامی مجھے یہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ شام میں پھر کچھ اہمترین خبروں کے ساتھ اور تفسروں کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاضرے ہوگی مہنے کا آغاز ہو چکا ہے جن احباب کا وعدہ ہے ادارے کو مضبوط کرنے کا وہ لوگ اپنا وعدہ پورا کریں اور اس کے علاوہ لنک وغیرہ کو دوسرے لوگوں تک شیئر کرنے میں ہماری مدد کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رحم محبت کا حسین عزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عزیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات